ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے آپ تک زبان میں لکنت آگئی ہے سر اس کی وجوہات بیان کریں آپ کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا اس کا جواب ہمیں آجا کریں مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں جب سے عمران ریاض خان ریا ہو کر وابس آیا ہے اور خاص طور پر جب سے عمران ریاض خان کے زبان ٹھیک ہوئی ہے اور وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور میڈیا کو انٹرویو دینا شروع ہوئے ہیں تب سے ہر پاکستانی کی یہ دلی خوائش ہے کہ عمران ریاض خان ان کو کھل کر بتائے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا کیا تھا عمران ریاض خان کو کس طرح اٹھایا گیا ان پر کس طرح تشدد کیا گیا ان کی زبان کس طرح خراب کی گئی اور ان کو کھاں رکھا گیا اور اس کے بعد کس طرح عمران ریاض خان کو رہا کیا گیا اور کن شرائط پر رہا کیا گیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ کسی مسئلیت کے تیاد عمران ریاض خان ان باتوں کا بھی سوشل میڈیا پار یا لوگوں کو بتانا نہیں جاتا تھا لیکن پہلی بار عمران ریاض خان نے ان باتوں کو کھول کر بتایا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اس کا جواب ہمیں آج اگرے گا یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی یار ڈاکٹر الگ الگ باتیں بتاتے ہیں اور الگ الگ قسم کے علاج بھی بتاتے ہیں یہ لکنت اب نہیں ہے یہ رضی جانتے ہیں یہ کتنا زیادہ پرابلم تھا اب تو بالکل میں اگر جتنا آہستہ ڈاؤن پولتا ہوں اور یہ نہیں میں قرآن پاک پڑھنے میں نہیں ہے مجھے پرابلم اور میں چاہے دو چار پانچ صورتیں بھی پڑھ دوں ایک ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے بچوں کے ساتھ بولنے میں ہم نے محسوس کیا کہ وہاں پہ بھی کم ہے میرے فیملی بتایا کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی امپروو ہو رہی ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہے شاید مجھے خود بھی نہیں پتا تھا جب میں اپنے گھر آیا اور میں نے پاتچیت کرنا شروع کی تو مجھے پتا چلا اور مجھے گھر والوں نے ایکچولی مجھے انہوں نے ریالائز کروایا کہ تم ٹھیک نہیں بول رہے سب سے پہلے میں نے بھائی نے کہا پھر علی جو لائرہ وکیل وہ جب میں بولتا تھا نا تو وہ انچی انچی روتا تھا پہلے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں تو صحیح بول نہیں رہا اپنی رائے کا زار کمیٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیلک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں